سواگت آپ کا ہے انڈیا کی بات میں میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج تین دھماکے دار مددے آپ کے سامنے کسان پر انداتا کسان پر پولیسیا ظلم اور دکھ کی بات یہ کہ ایک کسان کی موت اور میڈیا میں شرچہ تک نہیں مدہ نمبر دو چنڈگڑ میئر چناو پر سپریم کورٹ کی بھارتی جنتہ پارٹی کو زبردست لطار کیا یہ لوگ سبح چناووں کے لیے مثال ہونے والی ہے اور مدہ نمبر تین سیٹ شیرنگ کو لے کر اتر پدیش اور دلی دونوں جگہ پر انڈیا گڑ بندھن کے لیے بات بنتی دکھ رہی ہے کیا یہ بھوشش کے لیے امید ہے یہ تینوں مدے ہوں گے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے کسان آندولن سے جی ہاں شمبھو بورڈر پر جس طرح سے ٹکراب ہوا جس طرح سے پولیس نے آنسو گاس کے گولی چھوڑے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو کوئی یتھ چل رہا ہے تیس سال کے ایک کسان ایک یوہ کسان کی موت ہو جاتی ہے شوکنگ بات یہ ہے کہ اس خبر کو پورا گودی میڈیا چھپا دیتا ہے یہی نہیں ہریانہ پولیس یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ کوئی کسان نہیں مارا گیا ہے اور وہ اب بھی اسی بات پر بنی ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ٹوٹر پر اس نے کچھ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے پیرہ ملیٹری فورسز ہریانہ پولیس اس قدر بل پریوک کر رہی ہے اور دوسری طرف میڈیا نے اس خبر کو پوری طرح سے صاف کر دیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کیا اس لوگتنطر پر پردرشن کا عدھکار نہیں ہے کیا اس مدھے کا پنچ شروعات کریں گی باشا اب اس آج جیسا کی وپکش کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جلیاں والا باگ کانڈ کی یاد دلا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلیاں والا باگ کانڈ جب ہوا تھا تب کم سے کم جو میڈیا تھا جو اخبار تھے وہ لکھ رہے تھے کہ یہ ظلم ہوا ہے کارپوریٹ میڈیا گوڈی میڈیا پوری طرح سے کسانوں کو ہی کھل نائک بتا رہا ہے اور اس سے بڑی تراسدی بھارتی لوگتنطر اور بھارتی میڈیا کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے اب اس آر کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مدھے پر میرا پنچ یہ ہے کہ صاف طور پر ایک لوگتنطر کے اندر پروٹیسٹ یعنی پردرشن کو کریمینلائز کیا جائے گا اس دیش کا لمبا اتحاس رہا ہے پردرشن کا ستیاغرہ ہماری آتما کا حصہ ہے مگر اسے ہی ختم کیا جا رہا ہے دوسری طرف خبر کو ہی دبا دینا یعنی کہ سرکار کی دوری رن نیتی دباؤ اور خبر کو سامنے آنے بھی نہ دو یہ سرکار کا پنچ ہے کیا ہے اس مدھے کا پنچ بتائیں مکل سرکار نے سیدھے سیدھے اپنے ناغری کو اپنے کسانوں کو خلاف جنگ چھیڑ دی ہے پچھلی بار جو تپسیہ میں کمی رہ گئی تھی وہ شاید اس بار پوری کر دی جائے گی لیکن سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقابلہ محنت کشجنتہ سے ہے اور اسے تقراؤ کی بجائے باتچیت اور حل کی طرف جانا چاہیے بہت واجب بات کہی آپ نے کہ اس بار تپسیہ میں کمی رہ گئی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ایک کسان کی موت ہوتی ہے شبکرن سنگھ کی تیس سال کا کسان وہ خبر پوری طرح سے غائب بھاشا کم سے کم کسانوں پر ہی دوش مٹ دیتے یہ کہہ دیتے ان کسانوں کی وجہ سے اس یوہ کسان کی موت ہوئی ہے مگر ان بے شرم میڈیا والوں کو دیکھئے پوری طرح سے اس خبر کچھا گئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تین مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے ریپبلک بھارت ایم ایس پی کی لڑائی اپد رف تک آئی کسانوں کا سنگرام پولیس ہوئی پریشان شمبو بورڈر پر اعلان سنگرام اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں اور دیکھیں اس پوری خبر میں اگر آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک پوری جو خبر چل رہی ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دراصل یہ کسان نہیں یہ اپد روی ہیں یہ ید کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کسانوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جیسی بھی کیوں لائے ہیں آپ اس طرح کے ٹیر گیس سے بچنے کے لیے بڑے بڑے چشمیں کیوں پہنے یہ بتانے کی وہ تیاری سے آئیں یعنی یہ سارا کا سارا میڈیا یہ چاہتا تھا کہ کسان بلکل نیہتے آئیں جیسے نیہتے وہ آ رہے تھے بطلق آنکھوں کو کور کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کریں کیونکہ پچھلی بار تو درون سے آسو گیس گرائے گئے تھے اس سے دراصل اویسار ایک ماحول بنانے کی کوشش تھی کہ کسان ہی دوشی ہیں اور لگاتار خبر چل رہی تھی کہ کس طرح سے جام لگا ہوا ہے کس طرح سے کون کون تتوک گسے ہوئے ہیں ایک طرح سے کسانوں کو ویلن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سب سے بڑی گھٹنا تھی جس طرح سے دوڑایا گیا جو فوٹیجز آئے ہیں وہ ڈرا رہے تھے اور مجھے واقعی لگ رہا تھا جب شیف سینا کے نیتا آج اسے کہہ رہے ہیں کہ جلیہ والا بھاگ کان کی یاد دلا رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ڈائر تھا جنرل کائر ہے تو کسانوں سے آپ بات نہیں کر سکتے جبکہ ویدیش کی جو خبریں ہیں وہاں پر ٹریکٹر لے کر کسان پارلیمنٹ تک جا رہے ہیں آنے دیجئے بھائی وہ آپ کے لوگ ہیں آپ کو چنتے آئے ہیں ان کا پورا حق ہے آپ جانتے ہیں مجھے سب سے حسیس بات کیا آ رہی تھی کہ وہ کسان اگر جی سی بی ٹریکٹر کو لے کر آ رہا ہے تو اسے آتنک کے پرتیق کے طور پر میڈیا پیش کر رہا تھا تمام نیوز چینلز میں کہ دیکھو جی سی بی لے کر آ گئے اسی جی سی بی کی جہجکار تم کرتے تھے جب مکہ منتری آگے اس پر بیٹ جاتے تھے اور نہیں یہی نہیں ہم نہ بھولیں کہ جہانگیر پوری میں جب چلائے جا رہا تھا جی سی بی تب سپریم کورٹ کا آدیش آیا تھا اسی جی سی بی پی کھڑے ہو کر شوز کر رہی تھی اور آج اگر وہ کسان شانتی پونڈ طریقے سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو تم اسے بلکل بلکل بلڈوزر نیائے جو انہوں نے ایک شبدہ ولی دی تھی اب وہ بلڈوزر نیائے کا مقابلہ ایک طرح سے کسان کر رہے ہیں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی سارو بھاشا یہ بڑا خطرناک اس سے میں سرکار اور میڈیا نے لائن لی ہے یہ ایک بٹوارہ کر رہے ہیں پہلے بھی کرنے کی کوشش کی اس بار بھی پنجاب ہریانہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں پنجاب کے کسان ہیں پنجاب اور ہریانہ راجے سرکارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں ٹکراو دکھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری سکھ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خالستانی بتا کر اور اس کی گونج آپ نے بنگال میں بھی سنو بلکل کی ایک آفیسر کو جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے اسے خالستانی کہہ کر آپ بھی تو سندیش خالی میں پردرشن کرنے گئے تھے جو آپ کا ادھکار ہے بلکل آپ بیٹھے آپ لڑے آپ آگے بڑھے تو لگا دار جہاں یہ وپکش میں ہیں وہاں تو یہ پورا ہنگامہ مچا دیتے ہیں اور اسے اپنا ادھکار بتاتے ہیں لیکن دوسروں کو اور مین بات یہ ہے کہ وہ دلی آ رہے تھے دلی آ رہے ہیں بات کرنے آپ انہیں آنے دیجئے آپ کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتے تھے لیکن آپ نے بیس کا راستہ نکالنے کے بجائے راستے میں ہی دیواریں کھڑی کر دیں تو یہ ایک بڑا خطناک ہے اور ایک بٹوارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ ناغرک کوئی اور ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں کہوں گی کہ ماملہ سارا پنجاب کا بنایا جا رہا ہے لیکن جبکہ اسی دن اتر پردیش میں سارے جو جلادی کاری ہیں ان کے آفیسز کے سامنے پروٹیسٹ ہوا لوگ ٹریکٹر لے کر گئے بھی اپنے پانچ میں اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیں آندولن کو کرمنلائز کرنا یہ اپنے آپ میں کتنا خطرنا کہ اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا دو ہزار چودہ سے پہلے آنا بیٹھنے راملیلہ میدان میں ارے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سڑک پر نہ بیٹھیں میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا کہ پولنڈ میں کسان پردرشن کر رہے تھے وہ بھی اپنا پردرشن کر رہے تھے چلیے وہ سڑک نہ رک رہے ہوں دو دن انہوں نے اپنا آندولن ستھگت کیا دو دن بعد پھر وہ واپس آئے اور دوسری بات ابھی سار کہ آپ ایسا سین کر رہے ہیں جیسے وہ دوسری دیش سے آئی ہوئی سینہ ہے جو ادھر آ رہی ہے جبکہ جو میڈیا ہے جس طرح سے صبح سے چلا رہا تھا کہ ان کے پاس یہ ہے ان کے پاس وہ ہے تبھی مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ یہ سارا محول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جیسے یدھ چڑا ہوا ہے اس میں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ کوئی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے دوہجار اکیس میں ان کا دھرنا پرزشن آندولن ستھگت ہو گیا تھا اور اس وعدے کے ساتھ ہو گیا تھا کہ یہ مانگیں پوری کی جائیں گے سرکار اس پر سہمت ہو گئی تھی دوہجار اکیس سے دوہجار چوبیس آ جاتا ہے اس دوران بھی وہ لگاتار پرزشن کرتے رہے میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا تھا تو سرکار کیوں نہیں جا گی کیوں نہیں بات کی کیوں نہیں کوئی گارنٹی لے کر آئی کیونکہ مودی گارنٹی جب پورے دیش میں چلی تھے کسان کو کیوں نہیں مودی گارنٹی ملنے جائی دیکھئے مجھے ایک اور چیز جو بہت خطرناک لگ رہی ہے آپ نے ذکر سندیش خالی کا کیا تھا وہاں پر کتنی آسانی سے خالستانی شبد کا استعمال کر دیا جاتا ہے ایک IPS رینک کے آفیسر کے لیے اور کوئی معافی نہیں مانگتا پورا ایک پرچار چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے اور ویڈیو کس کا ہے صاحب نیوز ایٹین کا ہے امبانی کا نیوز چینل ہے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں ایک طرف ہم سندیش خالی میں وہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جب پہلی بار پروٹیسٹ ہوا تھا تو باقاعدہ ایفیڈیوٹ میں سرکار نے کہا تھا کہ آندولن میں خالستانی خالستانی کا پرویش ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک کھیل سرکار کی رہی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بہت سنیوجت ہے ایسا ہی نہیں کہ ایسے ہی چیزیں آ جا رہی ہیں ایسے ہی میڈیا بولنے لگ جا رہا ہے اور ایسے ہی ستھپال ملک کے ہاں سی بی آئی پہنچ جاتی ہے یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں میسیج بہت صاف ہے کہ جو کسانوں کے پکش میں بول رہا ہے جو مزدوروں کے پکش میں بول رہا ہے کیونکہ صرف کسانی کی ماملہ نہیں ہے ہم معیشہ دیکھتے ہیں کہ خاص اور سے کسان کے ساسا جب بھی مزدور کھڑا ہوا ہے جو سولہ تاریخ کا پورا پروٹیسٹ تھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ سب کو اپدروی مانتے ہیں اور ایک میڈل کلاس سنڈروم پیدا کر دیا گیا ہے جہاں آندولن کرنا اپراد ہے وہی بی جے پی تمام گیر بی جے پی علاقوں میں جا کر راجیوں میں جا کر آندولن کرتی ہے افراتفری مچاتی ہے اور وہ بہت نارمل ہوتا ہے بھاشا ان کے اپنے نیتا ٹی راجہ سنگھ مہاراشتر میں گھس کر بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں آخر کار ان کے پرشاسن کو ان کی سبحاؤں کو انہمتی دینے سے انکار کرنا پڑتا ہے آپ دوسرے راجیوں کی بات کر رہے ہیں ان کے اپنے راجیوں میں ٹی راجہ سنگھ دیکھئے کس طرح کے بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں مگر میں یہاں پر جو بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دیکھئے آپ باتشیت کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف پروپیگانڈا ہے ہنسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسان کے لیے کتنی مشکل بھری چنوٹی ہے یہ وہ کرے تو کرے کیا وہ دکھائی دے رہا ہے اس کو کہ یہ سرکار سنجیدہ نہیں ہے یہ سرکار اس کی جان کی دشمن تک بنید جو شہید جسے کہہ رہے ہیں کسان مشکلوں میں کرز میں وہ ہیں وہ کھیتی کر رہے ہیں کھیتی کا دام نہیں مل رہا تو جو مس پی ہے تو اب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت رتم سوامی ناثن کو دینے کا مطلب یا چودری چرنسو کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو ان کی فسل کا واجب دام دیا جائے تب ہے بھارت رتم ورنہ کوئی مطلب نہیں ہے اور دیکھیں نا اسی لیے سوامی ناثن کی بیٹی مدورہ سوامی ناثن کیمرے پر آکے تمام لوگوں کو سمبودیت کرتی ہیں سرکاری آئے ہو جن میں اور کہتی ہیں کہ آپ کسانوں کو آتنکوادی اور اپرادی کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کو ان سے باتچیت کرنی ہوگی اور ان کی مانگوں کو سننا ہوگا لیکن موڈی جی تو موڈی جی ہیں اور کسانوں کے لیے یہ چیز ہم مجھے لگتا ہے ہمیں بار بار یہ بھی بولنا چاہیے کہ یہ پہلی بار ہے ابھی سار جب درون کا استعمال کیا گیا آسو گیس چھوڑنے کے لیے تو آپ دیکھیں جس درون کے بارے میں موڈی جی کہہ رہے تھے کہ کسانوں کو بہت راہت ہو جائے گی آلو پہنچا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس کا پہلا استعمال اور پہلا پروٹیسٹ ہے جہاں پہ درون سے آپ آسو گیس کرتے ہیں اور ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ گھائے ہیں پیلٹ گن کا بھی آروپ لگ رہا ہے کسان کہہ رہا ہے کی پیلٹ گن بھی چلا ہی جا رہی ہے کسان زخمی ہوئے ہیں بہت سارے کچھ لاپتا بھی ہیں کئی زخمی ہیں کئی اسپطالوں میں ہیں لیکن اس کا کوئی بیارہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں مثلا پلین کلوڈز میں لوگ وہاں کھڑے ہوئے رہس میں کردار کون ہے وہ کیا وہ پولیس کا حصہ ہے کیا وہ پرائیوٹ میلیشیا ہے یہ آروپ بھی لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہنسا وہاں پر ہے تو پوری ایک تیاری لگ رہی ہے بڑا سوال یہ پردھان منتری کیا ان سے باتشیت نہیں کر سکتے ہیں راجنیتک طور پر آپ کو تو فائدہ ملے گا یہ کس طرح کا ہنکار ہے یہ کس طرح کی ہٹ دھر میں تا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ پچھلی بار انہوں نے جب کانون واپس لئے کہا میری تپسے میں کچھ کم ہی رہ گئی تھی اس بار وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے کیونکہ اب چناؤ بلکل سامنے ہے تو وہ اسے بلکل کچل دینا چاہتے ہیں وہ باتشیت کے راستے میں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کہے جیسے پچھلی بار بھی کہا موڈی نہیں جھکتا اور ابھی سار مجھے رہتا ہے کہ اس بار جو اہنکار ہے وہ اپنی پراکاشتہ پہ پہنچا ہوا ہے اور اسی لئے وہ ویبھاجن کر رہے ہیں کہ یہ کچھ کسان ہے باقی کسان نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ آپ کسانوں سے بات نہیں کرتے آپ گجرات جا کر ایم ایس پی اور گننے کی بات کرتے ہیں یہ اس سے بڑا سنکٹ کیا ہو سکتا ہے تو یہ انڈیا کی بات میں ہمارا پہلا اہم مدہ تھا اور دوسرا مدہ ہے چنڈگر کے میئر چناؤو چنڈگر کے میئر چناؤو میں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی ادھیکشتہ میں ایک احتحاسک فیصلہ سنایا گیا آپ کو یاد ہے لوگتنطر کا کس طرح سے مزاک ریٹرنگ آفیسر جو کی بی جے پی کا صدست بھی ہے نل مسیح اس نے کس طرح سے لوگتنطر کا مزاک اڑایا تھا اب اس فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے جو ساجہ امیدوار کو وجیتہ گھوشت کر دیا گیا ہے مگر کیا اس سے بھوشش کیلئے ایک نئی مثال ایک نظیر قائم ہوگی کیا اس مددے کا پنچ شروعات کریں گے مکل اب اسار میرا کہنا ہے کہ چندگر چناؤ پر جو فیصلہ ہے اس کا سبق جو ہے وہ امید بھی جاگاتا ہے لیکن ڈر بھی پیدا کرتا ہے امید اس لیے کہ سپنکوٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ڈر اس لیے کہ لوگ سبا چناؤ جس میں 97 کروڑ 97 کروڑ مت داتا ہے یہ 36 وٹ کا معاملہ تھا اس میں کون نگرانی کرے گا کون نگے بانی کرے گا اگر ووٹ کی چوری ہوتی ہے تو بھاشا کیا ہے اس مددے کا پنچ یہ ایک بات بلکل صاف ہے کہ لوگتنطر کی ہتیا ہو رہی ہے ہتیا کیمرے پر ہو رہی ہے اور میلورڈ نے دیکھا اور یہاں روکنے کی کوشش کی لیکن دو ہزار چوبیس میں جو سنکٹ ہے وہ بہت گہرا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چناؤ آئیو کیسا ہے اور اس میں کیا کیا تبدیلی موڈی جی نے کی ہے لہٰذا اب سب سے بڑا سوال کیمرہ بیلٹ ایوی ایم اور ویوی پیٹ کا ہے اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ چناؤ آئیوگ پوری طرح سے پاردرشی نہیں ہے وہ پاردرشتہ سے کام نہیں کر رہا ہے ویپکش سے سمباد نہیں کر رہا ہے یہ فیصلہ تو ضرور آیا مگر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ویوستہ کس طرح سے بھاچپا کے سامنے نتمستق ہے بیوروکرات کس طرح سے بھاچپا کے نیتاؤں کے لیے کام کرتے ہیں مددے پردیش کی چناؤوں میں ہم نے اس کی مثال دیکھی اسی لیے یہ فیصلہ محض ایک اپواد دکھائی دیتا ہے مقل آپ نے دیکھا فیصلہ آیا تھا اس سے پہلے دیکھی ان لوگ کی خرافات دماغی کس طرح سے تین آدمی پارٹی کے جو پارشت تھے وہ چھلانگ مار گئے تھے استیفہ بھی دے دیا تھا میر چناؤے نے کیوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میرٹس پر فیصلہ ہوا جو کی ہوا بھی تو ان کے خلاف جائے گا تو صاحب آپ پہلے ہی استیفہ دے دو تاکہ اگر دوبارہ چناؤ کرائے جائیں تو آپ کے پاس سنکھا گھنٹ کے حساب سے انیس پارشت ہیں انڈیا گھن بندن کے تین کم ہو گئے خرافات دیکھئے خرافات میں پلاننگ دیکھئے یہ بالکل کیلکلیشن پہلے بھی یہ تھا جب آرڈ ووٹ رد کیے گئے تھے تب ایک الکولیشن یہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے اب تین لائے گئے کیونکہ سکت ہے تو دوبارہ چناؤ کا فیصلہ دے دے لیکن اس نے سپریم کورٹ نے باجے پلٹ دی ہورس ٹریڈنگ کا معاملہ اس کے سامنے آ گیا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن میرا یہ تھا کہ میں اب بھی سے آدھا ادھورا فیصلہ سمجھتا ہوں کیوں کیونکہ ہر برشتہ چار میں ایک نیم ہے کہ لابہارتی کون ہے لابہارتی پر فیصلہ اور سزا ہونی چاہیے اس سے سمبودت نہیں کیا جا رہا ہے محض انل مسی جو ایک مہرہ ہے وہ تو چناؤ دکاری اپنے لئے تھوڑی ووٹ کی چوری کرے گا اسے کیا ہو جاؤں وہ تھوڑی جیت رہا ہے جو لابہارتی ہے اس پر فیصلہ اس پر انکوش اس پر کمنٹ تک نہیں آیا تو مجھے تھوڑی سی سکی باشا مکل کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا دورا فیصلہ ہے یا پوری طرح سے وہ اس سے سہمت نہیں ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے electoral bonds ایک احتحاص ایک فیصلہ بلکس بانوں پر بھی سخت تیور اپنائے تھے سپریم کورٹ نے اور اب یہ چنڈگر میئر شناب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا حالکہ آپ اور ہم اس پر پہلی بھی ٹپڑی کرتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹی صحیح معنیوں میں لوگتنطر کے لئے آخری امید بنی ہوئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ضرور سے زیادہ آش آبادی ہو رہے ہیں ہمارے پاس اس پر امید کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے کیونکہ لوگتنطر میں باقی جو کھمبے ہیں وہ تو لملیٹ ہیں لیکن یہاں پر مجھے جو دکھائی دے رہی ہے ابھی ساتھ کہ جو critical issues ہیں جو critical مددے ہیں جیسے electoral bonds والا بھی مسئلہ چھ سال آپ کے پاس رہا لیکن چھ سال میں آپ نومبر میں ریزرگ کرتے ہیں میں بھی کر سکتے تھے ہارس ریڈنگ وہاں پر بھی ہو رہی تھی باقی اور راجیوں میں جہاں سرکارے تبدیلی ہوئی وہاں بھی ہو رہی تھی لیکن کم سے کم ایک سندیش جانا دو ہزار چوبیس میں بہت ضروری ہے کہ اتنا کھلا کھیلنی چناوی بان میں بھی جو فیصلہ آیا میں نے اس کی تاریف کی لیکن وہاں بھی لابہارتی کون ہے کیا نیتیاں بدلی گئیں ان پر اگر کچھ ایکشن نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نے بہت جینریک کومنٹ کیا گیا کہ بھائی دیوگ گھرانی جو پیسہ دیتے ہیں اس پیسے کے بدلی پالیسی میکنگ میں انہیں فائدہ ملتا ہے اس طرح کی بات یہاں ایک ذکر کروں گی ہمیں فالیس نریمن کو بھی یاد کرنا چاہیے ابھی ان کا دیہانت ہوا تو وہ جس طرح کے قانون ویدھ ویقتی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب اس طرح کا اکود بہومت ہوتا ہے تب کس طرح سے نیم قائدے قانون سرکار بدلتی اور آپ دیکھیں وہی طریقہ سپریم کورٹ جس طرح سے کر رہا ہے کیونکہ وہ بار بار سپریم کورٹ سے انگیج کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا نہیں تو لوگتندر میں آپ کی ساکھ نہیں رہ جائی مکل کیا آپ کو لگتا ہے کہ چندگر میر چناؤو میں جو ہوا اور میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم نے دیکھا کھلے عام کیمرے پر میڈیا کا ایک دھڑا تو اسے بھی جسٹیفائی کر رہا تھا جی جی بلکہ باقاعدہ شو کیے گئے گلو نے باقاعدہ شو کیا تھا کہ نہیں صاحب صرف آٹ پر نہیں بیس کے بیس پر انہوں نے دس سخت کیے تھے آپ کو لگتا ہے خاص طور سے جب کلوز کانٹیسٹس ہوں گے ہم نے بیہار ویدھان صاحبہ شناوو میں بھی چار سال پہلے دیکھا تھا وہاں پر یہ جو بیوروکراتس ہوں گے یا یہ جو ٹوٹلی ایک طرف نتمس تک ادھکاری ہوں گے ان کا خطرنا کردار سامنے آئے گا یہی ہے سب سے بڑا خطرہ اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی وپکشی پارٹیوں کو بھی ایڈرس کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس کے لئے کیا رلنیتی بنائیں کیونکہ دیکھیں رلنیتی نہیں بنائیں گے تو ہر چیز ابھی سپریم کورٹ سے حل نہیں ہو سکتی ایک رائنیتک دل ہے ایک ہماری ویبستہ ہے لوگ تندر کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ نگے بانی اس پہ نظر رکھنا کیونکہ ووٹ چوری تو یہ ایک آروپ لگتا رہا ہے اور لوگوں کو شک بھی ہے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ان کا ووٹ کس طرح سے انہوں نے دیا کسے پہنچا یا کیا دکھا تو یہ ایک بہت ضروری کیونکہ یہ جو مددہ انہوں نے اٹھایا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں وپکش بھی مددہ اٹھا رہا ہے کہ بھائی EVM چلی EVM hackable ہیں نہیں وہ ایک الگ مددہ ہے مگر کم سے کم وی وی پیٹ جو جائز ڈیمانڈ ہے کہ بھائی آپ ووٹ کرتے ہیں تو میں چیک کرلوں میں نے کسے ووٹ کیا ہے اور وہ وی وی پیٹ کی پرشی کو میں ایک بکسے میں ڈال دوں تاکہ کبھی کوئی ویوات پیدا ہو تو اس کا ملان ہو سکے بلکل جیسے یہاں ہوا چناؤ آیوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے ایک منٹ اور یہی نہیں نہ صرف تیار نہیں ہے آپ وپکش سے سمباد کرنے کو تیار نہیں ہے چناؤ آیوگ یہ کر رہا ہے بھاشا کیونکہ دیکھیں چناؤ آیوگ کہاں کھڑا ہے اور چناؤ آیوگ کس طرح سے مینپولیٹڈ ہے مجھے لگتا ہے اس کو لے کر سندیخ اب لوگوں میں بھی نہیں رہ گیا بہت کلیر ہے اس لیے دو ہزار چوبیس کی لڑائی بہت تگڑی ہے کیونکہ بلی کی گلی میں گلے میں گھنٹی کون باندھے گا وی وی پیٹ کی ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے لگاتار اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایوی ایم ووٹ اور ریزلٹ میں ڈیفرنس ہے ایوین جو پوستل بیلٹ کھولے جاتے ہیں ہم نے مدھے پردیش میں دیکھا آپ نے بیار کا ذکر کیا مدھے پردیش میں گھٹنا سامنے آئی تھی پہلے کیسے کھول دیئے گئے تھے بلکل وی پکش کے کوئی لیڈر وہاں نہیں تھا یعنی دو ہزار چوبیس میں یہ بہت کٹھن رہ ہونے وی پکش کے لیے سارا سسٹم اس سمیں بی جے پی کے پکش میں ہے یہاں تو بیلٹ پیپر تھے اور کیمرہ تھا تو پکڑ میں آ گیا اور دوبارہ گنتی ہو گئی اگر کیمرہ نہ ہو اور بیلٹ پیپر نہ ہو تو کیسے ہو گا میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ جو آپ ووٹنگ دے دیتے ہیں تو جو ایوی ایم کی مشینز ہوتی ہیں وہ چناؤ آئیوک کی نگرامینی میں ہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیرا ملٹری فورسز کے نگرامینی میں جو کیندر سرکار کو ریپورٹ کرتی ہے وہ کیندر سرکار جسے پی جے پی چلا رہی ہے یہی نہیں ایوی ایم کا جو سورس کورڈ ہوتا ہے وہ سورس کورڈ چناؤ آئے وہ کبھی نہیں پتا ہوتا وہ ان انجینئرز کو پتا ہوتا ہے جو بی ای ایل جیسی کمپنیوں میں کام کرتی ہیں جو ایوی ایمز بناتے ہیں وہ بی ایل جن میں بھاچ بات کے صدس سے موجود ہے ڈائریکٹر کے پت پر ہیں مگر یہاں پر جو میں مدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور مکل یہ میرا آخری سوال اس مدے کو لے کر ہوگا کہ دیکھئے ویوستہ پاردرشی نہیں ہے ویوستہ کو بدلنے کی ضرورت ہے چاہے جو نوکر شاہ جن کی نگرانی میں یہ پوری پرکریہ ہوتی ہے چاہے آپ کے وی وی پیٹ کا مدہ ہو اس ویوستہ کو بدلنے کی ضرورت ہے بھاچ بہ اس ویوستہ کو نہیں بدلے گی کیونکہ اس ویوستہ سے اسے فائدہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ویوستہ تب تک نہیں بدلے گی جب تک سرکار نہ بدلے جی جی چناؤ صدہار کی طرف یہ سرکار بالکل اس صاحب نہیں ہے وہ نہیں چاہتی چناؤ اس کا یہ صدہار یہی صدہار ہے پر میں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں سے راستہ نکالنا ہے کیونکہ چناؤ سامنے اب کچھ نہیں بدلنے والا تو کیسے ہو جیسے دلی میں عام آدمی نے اپنی ووٹوں کی نگرانی کی جیسے اور جگہ ووٹوں کی نگرانی کی نگرانی کی ویوستہ چوبیس گھنٹے جب تک وہ اس میں ہیں یہ کہ تو ہمارے ہاتھ بہت لمبا چناؤ ہو جاتا ہے اب اپریل میں شروع ہوگا پتہ چلا مئی میں چلے گا کئی ایک ایک راجے میں کئی کئی فیز میں چناؤ ہوتا ووٹوں کی نگرانی کرنا طریقے سے خیشے سویزز ہو جاتے ہیں ایک راجے کے تو وہ نگرانی بھی مشکل ہو جاتی ہے پتہ چلا ایک مہینے سے ووٹ پڑا ہے وہاں اور وہ آپ دوسرے راجے میں بیزی ہیں تب تک کچھ ہو سکتا ہے تو یہ آشانکائے ہیں یہ آروپ ہیں اور اس کا نیراکران ہونا ضروری ہے اس لیے اور دیکھیں اس کے لیے بہت ساف ہے ابھی سار کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنے پکش میں اتار کر ووٹ ڈالوانا یہ جو بوت لیول منیجمنٹ ہے اگر یہ وپکش کی پارٹیاں نہیں کریں گے بیسار کہ آپ کے پاس ایک گیرنٹی ہو ایک نیٹورک ہو جس میں بی جے پی ابھی اول نمبر پر ہے تو وہ اس کو چیلنج وہاں سے کرتے ہیں اس میں تو بہت دیکھیں اس میں ناکامی وپکش کی ہے اس میں ہم ویوستہ کی بات نہیں کر سکتے جو ویوستہ ہے ابھی وہ تو ویوستہ بی جے پی کے لیے بہت معقول ہے اس میں وہ کیوں تبدیلی چاہے گی اسی لیے تو وہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردو بدل کر کے اپنا ادیادش اور نیا کانون لیا ہی اور ہمیں ان مددوں کی بھی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح سے پورے کے پورے ووٹنگ لس غائب ہو جاتے ہیں یعنی کہ لوگوں کے نام ووٹنگ رول سے ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک جو ہے اس لیے مجھے یاد آگیا آپ کی بات سے ابھی ہم گزرات موڈل گزرات موڈل بہت کرتے تھے رامپور موڈل یاد رکھیے آپ رامپور موڈل وہ تھا جس میں ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا اتر پردیش کا رامپور رامپور میں ووٹ ہی نہیں لوگ پہنچ پائے ان کے نام ہی نہیں تھے اور انہیں جانے بھی نہیں دیا گیا روڈ ہی روک دی گئے کہ آپ نہیں جا سکتے تمام طرح یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اگر یہ ایسا موڈل کچھ چلا تو پھر رام راج رہے گا چلیے اب ہم رک کرنا چاہیں گے تیسرے مدے کا اور یہ تیسرا مدہ بہت دلچسپ ہے دوستوں انڈیا گڑبندھن میں کم سے کم دو راجوں میں سیٹوں کا بٹوارہ دکھائی دے رہا ہے کئی راجوں میں ایک طرح سے جھٹکا لگا تھا ڈلی کو لے کر خبر آئی ہے اور وہ خبر میں آپ کو بتا دوں کیا آئی ہے اس خبر کے مطابق چار سیٹوں پر چناو لڑے گی عام آدمی پارٹی اور تین پر کانگریس خبر کیا ہے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے ڈلی گڑبندھن کے فوملے میں عام آدمی پارٹی نئی ڈلی نوٹ ویس ڈلی ویس ڈلی اور ساؤت ڈلی میں چناو لڑے گی وہیں کانگریس پوروی ڈلی اتر پوروی ڈلی اور چاندنی چوک میں چناو لڑے گی اور کل ہی خبر آئی ہے اتر پردیش کو لے کر جہاں سترہ سیٹوں پر چناو لڑے گی کانگریس اور باقی سیٹوں پر سماج وادی پارٹی اور جو اس کی چھوٹے موٹے گھٹک ہیں اور یہی نہیں مدھ پردیش میں بھی خجراہوں میں جو ہے سماج وادی پارٹی چناو لڑ پائے گی تو یہ ایک تالمیل تو دکھائی دے رہا ہے مگر کیسے بات بند پائے گی کیا ہے اس مدھے کا پنچ بتائیں گی بھاشا دیکھیں ابھی سار یہ ایک شب سنکیت ہے اور یہ شب سنکیت جڑا ہوا ہے منیپور سے لے کر ممبئی تک جو یاترہ کر رہے ہیں راحل گاندھی بھارا جوڑو نیا یاترہ اس سے بھی جو ایک ویف پیدا ہو رہی ہے یا یوں کہیے وہ خود جنتہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جو مدہ ہے سید بٹوارے کا جس کو لے کر بہت اپریینچن تھا بہت ڈر تھا اور لگاتار کانگریس نشانے پرتی مجھے لگتا ہے اندر اندر جو بات چیز چل رہی ہے اس کا ایک پوزیٹیو سنکیت ہے اور خاص طور سے دلی کا ہونا اور اتر پردیش کا ہونا کیونکہ بیہار میں تقریباً ماملہ سیٹ ہے لہٰذا ایک بڑھا ہوا قدم مجھے دکھائی دیتا ہے اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس پر میرا پنچ یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے قائدے سے یہ سب آج سے دو مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا مقابلہ کہ ایسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے جو پورا ایک بھوکال ہے پورا ایک سسٹم ہے سامدام دھنڈ بیچ سے جیتنا جانتی ہے ایجنسیز کا استعمال کرتی ہے اور ایسے میں اگر آپ اپنی ہٹ دھرمیتہ کے چلتے اپنے ایگو کے چلتے آپ اگر گڑ بندن نہیں کر پا رہے ہیں آپ زمینی حقیقت کو دیکھ کے گڑ بندن نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں تو یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ آپ اس لڑائی کو لے کر کتنے گم بھی رہیں مکول کیا ہے اس مددے کا پنچ میں بھی یہی کہوں گا کہ دلی اور یوپی سے اچھی خبر ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے وپکشی کی طاقت کا آقلن کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کا آقلن ہماری حیثیت ہماری واسطرک اسططیق کیا ہے تب ہی ہم لڑ سکتے ہیں اس لئے سیٹوں پر ایک دوسرے سے کھیچا تانی کی بجائے جلدی سے اس مددے کو پورے دیش میں سلجھا لیا جائے پانچ سو تیتالی سیٹ پر جس میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس ہیں کیونکہ میں نہیں بھولا ہوں گودی میڈیا نے لگاتار خبریں چلائی تھی کہ گھڑ بندن فیل ہو گیا ہے نہیں ہو رہا ہے اور وہ ایک اسمنجس پیدا کیا جا رہا ہے مگر اب ستتی صاف ہے ایک طرف سماجوادی پارٹی اور کانگریس اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور یہاں میں بہن مایواتی کو بھی کھڑا کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کا بھی نہایت ہی رہ سمائے کردار ہوتا ہے جس طرح سے وہ کچھ سیٹوں پر لوگوں کو اتار دیتی ہیں جس سے وپکش کو نقصان پہنچتا ہے تو پردیش کی جنتہ کے سامنے پورا جو ہے تھیوری ایک دم صاف ہے ایکویشن ایک دم صاف ہے جی اور مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش بہت کرٹیکل بھی ہے بیہار میں معاملہ تیہ ہے کیونکہ بہاں پر پلٹو رام پلٹی کھا چکے ہیں تو مہا گڑ بندھن پرانے فارم میں موجود ہے اور تقریبا جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک براڈ سہمتی بن گئی ہے تو ہندی بیلٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پر ایک سہمتی بننا اور سہمتی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اور خاص طور سے دلی میں دلی اس لئے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر دلی میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کیونکہ یہاں پر سیدھی ٹکراہٹ ان دونوں کے بیچ میں تھی جس کا سیدھا فائدہ ساتوں سیٹے بھاجپا کے پاس ابھی تک رہی ہیں وہاں پر اگر ڈینٹ لگتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دکشن میں تقریباً ایک سمجداری ہے کیرل کو چھوڑ کر تو کچھ راجبت جاتے ہیں جہاں پر ابھی انڈیا گڑ بندھن کو اپنے مجبوط استثیتی کرنی ہے اور یہ بات صحیح ہے ابھی سار کہ اب ایک ہفتے دس دن کے بھیتر اگر یہ پورے دیش کا ایک روڈمیٹ نہیں کرتے ہیں تب شاید انڈیا گڑ بندھن کے لیے بہت مشکل ہوگی انہیں ترنت ہی پششن بنگال میں بھی ہستک شیپ کر کے باتچیت کر کے ستھیتی سپشٹ کرنی چاہیے مکل مجھے جو ایک اور چیز یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ نے ذکر کیا تھا بیہار کا بیہار میں تیجسوی یادہ ابھی سے اتر پڑے ہیں جن وشواس یادترہ کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگاہ دو ہزار پچیس میں ہے اس وقت کی ویدھان سا بچناغوں میں مگر چلیے اس وقت بھی ہو کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا اور انہیں پرتکریہ بھی مل رہی ہے ایک طرف سیٹو کا گڑ بندھن اگر اس میں سکاراتمک پہلو اور دوسری طرف یہ جو یادرہیں نکل لی جارہی ہیں روڈ شوز ہو رہے ہیں آپ جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں جیسے میڈیا بے شک کورج نہیں دے رہا ہے مگر وہ بھی کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو دوہری رنیتی ہے یہ کامیاب ثابت بلکل یہ کامیاب ہوگی میں نے ہمیشہ کہا کہ یادرہیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں وہ بھلے کسی بھی سندر میں ہو اور یعنی نیتا اگر آپ کا سڑک پر اتر رہا ہے تو اس کے ایک مانے ہیں تو چاہے راحل اترے چاہے تیجسوی اترے چاہے وہ پچیس کا نشانہ ہو چاہے وہ چوبیس کا ہی ہو لیکن اس کا پوزیٹیو اثر پڑے گا اور میں ایک اور بات جوڑنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا ایلائنز تو ہے ہی لیکن اور بھی جو دل ہیں اور میری کچھ لوگوں سے باتچیت بھی ہوئی ہے کیونکہ یوپی میں ابھی کہا اکھلیشن ہے کہ یوپی سے ہی بیجے پی آئی تھی اور یوپی سے ہی جائے گی کیونکہ ایک بڑی اس کی جیت یوپی میں ہوئی تھی تو ایک جنتہ کی بھی سمجھداری جو ایک بیجے پی کا ووٹر ہے وہ تو وہاں جائے گا جائے گا جو لیکن وپاکس کو دینا چاہتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کون مجبوط ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا ایلائنز ہو یا بی ایس پی ہو یا اور جگہ کوئی بھی تو وہاں بھی ووٹ جا سکتا ہے اس لئے ایک باد کا بھی ایک بڑی ایلائنز ہو سکتا ہے میں بھاشا آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے ان معاملوں میں راحل گاندھی کو تھوڑا ایکٹیو ہونی کی ضرورت ہے دیکھے ایک تو کانگریس میں سب سے بڑی دکت ہے چیزیں سینٹرلائز ہیں آپ نے لوگوں کو نیوکت کیا ہوا ہے اشوک گہلوت عویدناش پانڈے مگر پھر جب یہ بادشیت کے لئے اترتے ہیں مگر وہ ودیش یاترہ بھی جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کہیں کوئی بھاشن دینا ہے ارے کم سے کم ابھی تو آپ یہاں رہیے بات کیجئے اپنے کشیتری دلوں سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ راحل کو تھوڑا اور ایکٹیو ہونی کی ضرورت ہے اس موقع پر دیکھیں میرا یہ صاف ماننا ہے کہ راحل کا ایکٹیو ہونا اور راحل کا زمین پر اترنا دونوں بہت ضروری ہیں جو انہوں نے یاترہ شروع کی وہ ایک ہسٹورک پہل قدمی ہے کیونکہ کانگریس جس طرح سے نراش اور ہتاش تھی اگر راحل گاندی یہ دوسری یاترہ بھی نہیں کرتے پہلی یاترہ جو انہوں نے کی کنیا کماری سے کشمیر تک اس سے کانگریس ہے زندہ کانگریسیوں کو لگا باقی لوگوں کو لگا کی نہیں لگا اور دوسرا یہ منیپور والی یاترہ بھی بہت چیلنجنگ یاترہ ہے امیٹی اور باقی ہم سب فالو کر رہے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے سلاکار نہیں ہیں یا اس طرح کے نیگوشییٹر نہیں ہیں کیونکہ پولٹکس میں نیگوشییٹ کرنے والے بہت ضروری ہیں اور آپ دیکھیں جو تصویر دلی سے آئی ہے کہ ملکو آر جن کھڑگے خود بیٹھے ہیں آپ بات کر رہے ہیں وہاں دلی میں آپ بات کر رہے ہیں اتر پردیش میں تو آپ دی سینٹرلائز کریے لیکن کم سے کم ایک ویکتی تو ذمہ دار ہو اب بنگال میں کون بات کرے گا آدھیرنجن چودری تو بات نہیں کر سکتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ٹیم کے طور پر آپریٹ کریں لیکن سینٹرلائز ہونا آج کی راجنیتی کی سب سے بڑی خامی اور سب سے بڑی مجبوطی ہے ہماری کتراہت یہاں پر ہاشپا کے ساتھ ہے وہاں بھی فیصلہ ایک ہی ویکتی لے گا عام آدمی پارٹی میں بھی ایک ہی ویکتی لے گا تو ایک سینٹرلائز ہونے میں جیسے کہا کھامی بھی ہے اور خوبی بھی ہے اس کے بنا کام نہیں چلتا بھاشا یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ویکتی فیصلہ لے میں نے وہ جہرام رمیش کو سنا تھا ان سے جب پوچھا گیا نیا یاترہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ راجنیتی کیاترہ نہیں ہے تم کس دنیا میں رہتے ہو یار تم راجنیتا ہو تم جب یاترہ کرو it is political you're not an NGO آپ NGO ہو کیا مجھے سکتا ہے کانگریس کے کچھ نیتا جو ہیں انہیں ایسا مغالتے میں ہیں کہ ہم NGO چلا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لیکھاک ہیں اور لیکھاک چلا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ بھرے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اب بھی سرکار میں ہیں اور ان کا ایک دبعہ وہ اہنکار بھی دکھائی دیتا ہے ایک منٹ جب آپ اپنے کشیتری دلوں سے بات کرتے ہیں بھاشا تو وہ اہنکار کانگریس میں دکھائی دیتا ہے تیاغیے اب آپ دوزار چودہ سے پہلے والی کانگریس نہیں ہیں ان راجعوں میں آپ جونئر پارٹنرز ہیں مانیے اس بات کو مدھے پردیش میں کیسا کاملناک نے کہا تاکریش جبکہ آپ کو پتا کہ ہمیں جا رہے ہیں ایک الائنس میں نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اسی طرح میں اگر یہ نہیں سوچ رہے ہوتے تو یہاں پہ سترہ والی جو بات ہوئی ہے اتر پردیش میں یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے کہ آپ سترہ سولہ سترہ پہ تیار سولہ پہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ تیار تھے ایک سیٹ اور اکھیلیش نے دی اسی طرح کا فیصلہ اگر باقی راجعوں کے لیے وہ کرتے ہیں جو کی اس سمیں وقت کی مجبوری ہے اور مجھے لگتا ہے جو خبریں ہیں کہ کانگریس ایک بلوپرنٹ کے ساتھ دو سو پلس سیٹوں پہ کیسے کیسے لڑے گی وہ اس نے اپنے لوگوں کے بیچ اور اپنے ایلائنس کے بیچ میں ایک فلوٹ کی ہے سیٹے تو ساٹھ ترے سٹھ آپ نے لے لی سماجبادی نے اور سترہ لے لی لیکن کینڈیڈیٹ کا چہین جو پی ڈی اے وہ بار بار کہتے ہیں اگر اس حساب سے نہیں ہوا اب پتہ چلا کہ ایک ہی پریوار ایک ہی طرح کی لوگ یہ بہت سمکرن یہ بہت کام کرے گا معنی ہے اس کے کہ آپ پی ڈی اے کے کتنے امیدوار لے کر آتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ مکل اور بھاشا آپ دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اس کائرکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں اب حسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار بہت شکریہ